کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوت سجان رسری آوت جاترے سل پر پرت نشان جی ہاں آج میں بات کرنے والا ہوں ابھیاس کے بارے میں ابھیاس کی شکتی کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھئے اگر نیمت روپ سے ابھیاس کیا جائے تو اس برہمانڈ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے کیونکہ پریکٹس ہی ایک ایکسرسائز ہے ایک ابھیاس بھی وہ شکتی ہے جس سے ہمارے برین کے اندر وہ نیورل پاتھویز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک سمبھو چیز کو ہم سمبھو کر پاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارن ہیں آج میں اسی پہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں ابھیاس کی شکتی کے بارے میں تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اور سمجھئے گا کہ ابھیاس جو ہے ہمارے جیون میں کتنا مہتو پورڑ ہے تو ایک چھوٹے سے بالک کی کہانی ہے جو کی مہا مورک بیل بدھی مند بدھی تھا تو ایک گرکل کو جوائن کرتا ہے اس کے کلاس میٹس جو ہے اس کا مزاق اڑاتے ہیں کہ تیرے سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں ہے تو تو جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے گروہ نے اس کے ٹیچرز بھی اس کو یہی بات بولتے دے کہ تیرا جو جینا ہے وہ ویارت ہے تو گھر جا اور کچھ اور کام جو ہے وہ سٹارٹ کر تو بالک انتہ تیسڈ کرتا ہے کہ یس میں اپنے گھر جاؤں گا اور کوئی اور کام جو ہے وہ کروں گا وہ چل پڑتا ہے اپنے گروہ کل سے راستے میں جو ہے اس کو پیاس لگتی ہے اور ایک کنہ جو ہے وہ اس کو دکھائی دیتا ہے کوئے کے پاس جاتا ہے تو کوئے کے اوپر جو ایک پتھر پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر رسی سے جو ہے پانی کو کھیچا جاتا ہے جب وہ اس کے اوپر نشان دیکھتا ہے تو اسی سے ہی یہ جو دوہا ہے وہ بنا ہے کہ کرت کرت عبیاس کے جڑمتی ہوتھ سجان تو جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو اس پتھر سے یہ پیڑنا ملتی ہے کہ جب ایک ریشم کی پتلی سی رسی اس پتھر کے اوپر نشان چھوڑ سکتی ہے تو اگر میں نیمیت روپ سے عبیاس کروں سنسکرٹ کا تو میں بھی اپنا جو پارٹ ہے وہ یاد کر سکتا ہوں تو واپس وہ گروہ کل میں جاتا ہے اور پرومیس کرتا ہے اپنے گروہ سے کہ آپ ایک افسر مجھے اور دیں اور میں جو ہے اپنے پارٹ کو یاد کر کے دکھاؤں تو دیکھئے اس لڑکے کو عبیاس کی جو شکتی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے وہ اپنا پارٹ جو ہے کنٹس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے نیمیت روپ سے تو ناکیبل وہ اپنی ویاکرن کو یاد کرتا ہے بلکہ جو اپنے گروہ کے جو لٹریچر ہے لگو سردانت کومدی اس کو دسکور کرتا ہے اس کی ویاکیا کرتا ہے ساتھی ساتھ مکد بود ویاکرن بھی وہ لکھتا ہے تو آپ دیکھئے عبیاس کی شکتی سے جب ایک بیل بودھی مند بودھی ویدیارتی بھی اتنا چمتکار کر سکتا ہے اور فیموس ہو سکتا ہے پنڈت ورد راج کے نام سے تو اس سے یہ صد ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ impossible نہیں ہے اسمبھو نہیں ہے کیول آپ کے اندر جنون اور اس کام کو کرنے کی جو لگن ہے وہ ہونی چاہیے سیم ایکزیمپل ہم اکلوے کی سٹوری سے بھی لے سکتے ہیں دیکھئے کہ کوئی ریسورس نہیں ہے کوئی فیسیلٹی نہیں ہے ایک آدھی باسی بچہ ہے بینا کسی کسی تیچر کے گائیڈنسے بینا کسی تیچر کی گائیڈنسے وہ سیکھ لیتا ہے جو تیچر کے دوارہ گائیڈ کیے گئے سٹوڈنس بھی نہیں سیکھ پاتے نہیں کر پاتے تو اکلوے سے بڑا کوئی اتارن ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا کہ دیکھئے تو یہ جو پریڈنا ستوڈر ہیں آپ ان سے پریڈنا لیجیے اور ہر اسمبھو کام کو آپ سمبھو کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی شرط ہے کہ آپ اس کا ابھیاز کیجیے یہی پریڈنا ہم کالی داستے بھی لے سکتے ہیں جو کی بچپن میں ماں مورگ کے نام سے فیمز تھے انہوں نے بھی جو کویتائے لکھی جو سنسکرد گرامر کو کنٹسٹ کیا اور خوب سارا ویاکیا کیا ویاکرن میں تو وہ ایکزیمپل بھی ہمارے سامنے ہیں ایک اور ایکزیمپل ہے مہارشی والمکی اگر میں ان کی بات کروں تو دیکھئے پچھلے جنموں کے جو سنسکار ہیں ملکہ اتنے ہیوی تھے اس جنم کے بھی جو سنسکار تھے وہ اتنے ہیوی تھے بسیکلی وہ ڈاکو تھے اور جب نارد رشی جی سے ان کو یہ پیڑنا ملتی ہے کہ ان کو منتر جب کرنا چاہیے اور سیلف اویرنس کی طرف جانا چاہیے تو وہ نہیں مانتے لیکن کافی سمجھانے کے باوجود جو ہے جو نارد مہارشی ہیں ان کو یہ بولتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے کچھ منت کرو کیول ایک شبد ہے آپ رام کا جب کرو تو والمکی جی کہتے تھے کہ رام شبد جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں گیا رہا مجھے ابھیاس ہی نہیں ہے رام شبد بولنے کا تو نارد رشی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رام نہیں بول سکتے تو کم سے کم مرہ تو بول سکتے ہو کیونکہ آپ کا تو کام ہے مارنا لوٹنا تو مرہ 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 جو ہے وہ ریسائٹل جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا والمکی جی نے تو ان کو نہیں پتا وہ بولتے تو مرہ 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 تھے لیکن اندر رام 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 کا جو وائبریشنز ہے وہ گیا اور ان کی جو چیتنا شکتی جو مولادھار سے سسترار کے اوپر جو ہے اٹنی سٹارٹ ہوئی اور اتنے مہان اتنے چمتکاری جو مہارشی بنے کہ ان کے ششے نے بھگوان کو آرہ دیا تو یہ ہمارے سامنے یہ جو کتھائے ہیں یہ ہمیں پیڑھنا دیتی ہے یہ ہمیں موٹیویشن دیتی ہے کہ ہم ابھیاز کریں کافی ساری کوئریز آتی ہیں بچوں کی ہم کچھ نہیں کر پاتے ہمارا من نہیں کرتا کچھ کرنے کا دیکھئے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیجئے آپ ابھیاز کیجئے خالی ویدک میموری میتھر سمجھ لینے سے یا سادھ نا ون یا ٹو ٹائمز کرنے سے بات نہیں بنتی ہے پتھر کے اوپر جو نشان ہے وہ تب ہی آئے جب آپ نیامیت روپ سے اس کا ابھیاز کریں چاہے پھر وہ ویڈک میموری میتھر چاہے پھر وہ شریف سادھ نہ ہو دیکھئے پریاس کرنا پریکٹس کرنا ابھیاز ہی ایک سادھنا کی طرح ہے یہ خود ایک سادھنا ہے تو آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو سیلف ہپنوسیس میں اپنے آپ کو یہ سکاراتمک سجیشن دیں کہ آپ ابھیاز کریں گے تو نشت روپ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ سٹیڈیز میں اکیڈمک میں یا آپ کی لائف میں ایسا کوئی بھی کارے نہیں ہے جو impossible ہو آپ ہر ایک اسمبھو کو جو سمبھو ہے وہ بنا سکتے ہیں کیبل آپ کو ابھیاز جائے تو میں آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ میں کچھ پریڑنا جو ہے وہ ضرور بھرے گا جس سے آپ اپنے اس کارے کو پوری لگن کے ساتھ پوری اماندھری کے ساتھ کریں گے اور نشت روپ سے آپ اپنے لکشے کو پرات کریں گے so with these words thank you so much have a great day